بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ دوسرے ویلوگ کی طرح ہی بہت انٹرسٹنگ بہت مزے کا ہونے والا ہے آپ کو بہت مزائے گا آج کے ویلوگ کو دیکھتے ہوئے صبح کا ناشتہ ہوگا چناب تو پہر کا لنچ ہوگا اور پیارا سا بہار کا موسم میں آپ کو دکھاؤں گی اور فائنلی جو ہے نا ہم سنیکس کے ساتھ پییں گے شام کی چائے تو جناب آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پوری ویڈیو یا پورے ویلوگ کو انٹرک دیکھنا اس کے کسی بھی سٹرپ کو آپ نے بس نہیں کرنا تو چلیے جلدی سے اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ہے گوبی کا سالن بنایا تھا اور وہ بچا ہوا سالن تھا تو میں نے سوچا اس کے پراتھے بناتی ہوں اور موسمی ہماری گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی شام کو سالن بنتا ہے نا تو صبح کو گوبی کے پراتھے جو ہے نا وہ لازمیں بنتے ہیں تو جناب یہ تھا گوبی کا سالن اور اس کو جتھانا وہ میں نے بری جتھانا وہ پیس لیا تھا چوپر میں پیس لیں آپ یا کسی بھی طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے پراتھے بنائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیا ہیں ان کی میں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹی سی اس طرح سے روٹیاں بناوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک روٹی کے اوپر ہم اپنا سالن رکھیں گے اچھا نمک اور میرچ اگر آپ کو کم لگ رہا ہونا تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالن میں نمک اور میرچ جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں میں چونکہ بچوں کے لیے بناتی ہوں تو میں بچوں جو ہے نا وہ زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو میں نے وہی والا سالن میں جتنا بھی سپائسیز سے نا وہی رکھے ہیں میں نے زیادہ ایکسٹرہ چھو ہے نا وہ ایڈنے کیے اچھا اس کے اوپر لگائیں گے کوبی کا مکسٹر اور دوسری روٹی کو رکھ کے اس طرح سے دبائیں گے دونوں سائیڈوں سے سوری کناروں سے دبا لیں گے اور اس کے بعد چھو ہے نا ہم اپنا پورا پراتھا چھو ہے نا وہ بیل لیں گے اور پھر اس کے بعد چھو ہے نا ہم اس کو پکائیں گے اچھا گوبی کے پراتھے چھو ہے نا ان کا اپنا یہ ایک ٹیسٹ ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آلو کے پراتھوں سے بھی زیادہ اور مولی کے پراتھوں سے بھی زیادہ گوبی کے پراتھے چھو ہے نا وہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو پینچ ہو تھا نا وہ الڑی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک سائیڈ سے جب پک جائے تو پھر ہم دوسرے سائیڈ پلٹ دیں گے اور پھر چھو ہے نا وہ میں یہاں پہ گھی میں پراتھا بنا رہیں گے گھی میں پراتھے چھو ہے نا وہ زیادہ کیسپی بنتے ہیں اس کو پہ گھی لگائیں گے اور پھر چھو ہے نا وہ اس کو راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے گھوما لیں گے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی ایسے ہی کریں گے تو یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور جھٹ پر سے ہمارا پراتھا چھو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب چھو ہے نا وہ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی اچھا یہ پراتھا چھو ہے نا یہ میں عمل کے لیے بنا رہے ہوں ویسے میں نے سب کے لیے ہی بنائی تھے لیکن یہ جو میں آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ سپیشلی عمل کے لیے تھا تو اوپر سے بہت کریسپی تھا اندر سے سوفٹ سا پراتھا بنا تھا بہت مزے کا تھا اور سنپل دہی کے ساتھ جتا نا وہ ہم نے پراتھے کھائے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے دو بہر کا ٹائم اچھا آج میں نے لنچ میں کچھ نہیں بنایا آج میں نے سیور فوڈز والوں سے پلاو کباب جو تھا نا وہ آرڈر کیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارا آرڈر جو ہے نا وہ آ چکا ہے تو آج جو ہے نا وہ ہم ریڈی میٹ کھانا کھائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو جو ہے نا وہ کھول کے دکھاؤں گی کہ سیور پلاو میں کیا کیا ہوتا ہے اچھا سیور پلاو جو تھا نا وہ پہلے سپیشلی اسلام آباد میں ہوتا تھا تب بھی ہم نے اس کا ٹرائے کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ہم نے کھایا ہوا تو اب اس کی BRANCHES لاہور میں بھی بنت گئی ہیں تو یہ بہت مزیکہ ہوتا ہے سپیشل پلاو ہوتا ہے اور اس میں چکن کا ایک بڑا ساپیس ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ دو INHO نشامی کباب وہ ڈالے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رائیتہ ہوتا ہے اور سیلیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی کیمارے چائو lidوں کی کیمارے زیادہ ہوتی ہے سو ایک جو ہے نا وہ ڈبا آپ اس سے دو لوگ جو ہے نا وہ ایزیلی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو پلیٹ میں نکا رہی ہوں اور پھر میں آپ کو کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاؤں گے کہ یہ کتنا مزیک ہے اچھا آپ یوٹیوب پہ سیور فوڈس والوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جو ہے نا اچھے طریقے سے بڑے اوثنٹک وے میں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اپنے چاول تیار کرتے ہیں اور مشین پہ ہی ان کے شامی کباب تیار ہوتے ہیں اور چکن جو ہے نا وہ اس کو الگ سے بناتے ہیں یہ لوگ سٹیم کرتے ہیں اور جو چاول ہیں نا وہ یکنی میں بنتے ہیں تو ان کا طریقہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے بنانے کا اور کافی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سیلڈ کی تعداد جو ہے نا وہ بھی انہوں نے کافی زیادہ دیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ رائتہ جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے تو آج اچھا ہم لوگ نا پلان بنا رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے سیور سے کھائیں گے لیکن پھر جو ہے نا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ میں نے آرڈر کر دیا تو پھر ہم نے گھر میں منگوا کے کھایا تھا ان کا چکن دیکھیں کافی سوفٹ ہوتا ہے اوپر سے کلر بھی اتنا خوبصورت ہے اندر سے بڑی سوفٹ اور جوسی سی ان کی بوٹیاں ہوتی ہیں تو بہت مزے کے ہوتی ہیں اور ان کے شامی کباب جو ہے نا رکشہ دار سے ہوتے ہیں مزے کے ہوتے ہیں تو یہی دوپہر کے لنچ میں آج تھانا ہم نے کھایا تھا اور ابھی جو میں نے پلیٹھے نکالی ہے نا وہ جتنا ڈبے میں چاول ہیں نا وہ اس کی ہاف بھی نہیں میں نے نکالی تو ان کی کوئنٹریٹی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے دو لوگ جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے کھا سکتے اور اگر بچے کھائیں تو اس سے بھی کم کوئنٹریٹی جو ہے نا وہ آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی تھا سیور کا پلاو کباب آپ کو بھی اگر کبھی موقع ملے تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ان کے اپنے ریسٹورنٹ میں جا کے کھائے گا وہاں پہ جا کے کھانے کا الگ سے مزے ہیں اچھا ہمارے گھر میں بچوں کو بھی بہت پسند آیا تھا سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ سپائسز جو ہے نا وہ تھوڑے تیز ہوتے ہیں تو بچے پسند نہیں کرتے لیکن یہاں پہ اس والے پلاو میں سپائسز جو تھے نا وہ بڑے ہی بیلنس تھے تو سب نے ہی بڑے شوق سے کھایا تو یہ تھا ہمارا آج کا لنچ اور اس کے بعد چھینہ وہ میں آپ کو ویدر دکھاتی ہوں چناب موسم چھینہ وہ بڑا پیارا پیارا ہوا ہوا ہے تو بہار کا موسم آگیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پالک اس کی گروت زیادہ سردیاں تھی نا تب نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جیسے ہی بہار کا موسم آیا ہے تو اس نے جلدی سے گرو کرنا شروع کر دیا ہے اور دینہ لیفز جو تھے نا وہ بھی بلکل نہیں نکر رہے تھے لیکن اب وہ بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ میں سلاعت کے پتے پہلے جو تھے وہ بلکل ڈل ڈل سے تھے اب جیسے ہی بہار آئی ہے تو وہ بھی اچھے سے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پھول جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو پھول دکھاتی ہوں اچھا مجھے ان پھولوں کے نام نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہو تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا لیکن یہ دیکھ کے نا بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ہر طرح کی پلانٹس یہاں پہ پھولوں والے اچھا آج کل جو بہار کا موسم ہے نا وہ تھوڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر دھوپ میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو دھوپ لگتی ہے اور اگر آپ گھر میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈ جو ہے وہ لگتی ہے اور تھوڑا سیڈ سیڈ سا موسم ہوتا ہے مگر دل نہیں لگ رہا ہوتا اس طرح کا موسم ہوتا ہے یہ جو فیبریری کا موسم ہے نا یہ اس طرح کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد مارچ کا موسم جو ہوگا نا وہ اور بھی اچھا آ جائے گا پھر انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوگا بہت ہی برکتوں والا مہینہ تو یہ تھا ہمارا ویدر اور یہاں پہ جو ہے نا یہ شام کا ٹائم تھا اور میں سنیکس بنا رہی ہوں بچوں کے لئے اچھا بچوں کو نا آلو کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے یا ان کو فرائز بنا دیں یا اس طرح سے جو ہے نا وہ آلو کے پکوڑے بنا دیں اب اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آلووں کو میں نے اس طرح سے گول شیپ میں جو ہے نا وہ کٹ کر لیا اب میں آپ کو اس کی جو ہے نا بتا رہی ہوں کہ اس کی تھکنس چو ہے نا وہ اتنی ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ہم لیں گے بیسن جتنے آپ کے آلو ہیں نا اس حساب سے آپ چو ہے نا وہ بیسن لے لیں اور اس میں چو ہے نا اب میں تھوڑے سے سپائسز ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے پنک سولٹ ہے تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے کلر کے لیے تاکہ اس کا کلر اچھا سا ہو جائے اور تھوڑی سی میں نے جہاں نا وہ میٹھنے ڈالی ہے تھوڑا سا میں نے ثابت زیرہ ڈالا ہے اور دھنیا پوڈر ڈالا ہے میں نے اس کے بعد جہاں نا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد جہاں نا اس کو ہم تھوڑا پتلا والا جہاں نا وہ میں نے اتنی رکھی ہے آپ جہاں نا اس کو زیادہ گاڑا بھی کر سکتی ہیں ہے لیکن میں نے بلکل بلکہ ہی We będzie ڈالتے چاہیئے جب وہ اچھی سے کوٹنگ ہو جائے تو نکالنے کے بعد اس کے لئے دھائیں و اشیچی سے پیویے آئل میں ڈال دیں گے بہتاہ ہم جاتے کو اٹھا花ائے کرنے جو میں ب Luis شربل فرائے کرنے جلدی سے توانبر جو آپ کو بچے aesthet مجھے پر ملٹ میرے کروں تو جلدی سے آلو کٹ کے آپ چھینہ وہ اس طرح کی سناکس بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں بہت اچھا ہیلڈی پانٹ او فیو سے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں اور موسیلی چھینہ اس کی چیزیں آپ کی گھر میں ہوتی ہی ہیں تو اس لیے جلدی سے آپ چھینہ یہ والی سناکس بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھڑے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت کریسپی بنتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اتنی جلدی ہمارے کریسپی سے مزدار سے سنیکس وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ساری میں نے فرائے کر لیے تھے اور شام کی چائے بھی بن رہی ہے تو چناب ہم شام کی چائے کے ساتھ اس مزدار سے سنیکس کو انچوائے کریں گے اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھنا ہے تو چناب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یقین کریں دو سے تین سیکنڈ ہی لگیں گے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللک نئی ریسیپی یا نئے ویلوگ کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ